اسلام علیکم فرینڈ فرینڈ آج کی جو میرے ویڈیو ہے یہ ایک ڈی سی پامپ پہ آیا ہے میرے پاس ایک ڈی سی پامپ آیا ہے جس کے یہ کاربن والا حصہ ہے اور یہ آر میچر ہے تو جب یہ اس میں چل رہا تھا تو اس میں دھول مٹی بہت زیادہ آگئے تھی دھول مٹی آگئے تھی اور جو تینہ مٹی کا گارہ بنا ہوا پانی کے ساتھ مکس ہوا وہ آگیا ہے تو اس کے یہ جو کاربن ہے یہ بھی کام نکار رہے ہیں میں نے اس کو کھولا ہے بلکل بانتھا چالنے رہا تھا تو اس کا یہ کاربن والا حصہ ہے یہ آر میچر ہے یہ اس کے اندر ورم ہوتا ہے اور یہ درمیان والا حصہ ہے جس کے اوپر یہ سیل لگی ہوتی ہے یہ والی یہ ورم کے اوپر لگتی ہے اس شاہفٹ کے اوپر اس کے اوپر پھر یہ ورم لگتا ہے اور یہ اس کی ہے پرمنٹ میگنٹ فیلڈ اور یہ ورم والی روڈ ہے اور یہ ورم والا دوسرا حصہ ہے تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی ڈی سی پمپ آتا ہے تو ان میں یہ پرابلم بہت زیادہ آتی ہے کامن ہے ان میں پرابلم یہ کاربن والے ان میں پانی ڈال جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر مٹی کے لیر بن جاتی ہے کاربنوں کے درمیان اور یہ آرمیچر کے کومیٹیٹر کے درمیان تو مٹی کے جب لیر بنتی ہے تو اس سے پھر کاربن جو ہیں وہ کرنٹ پاس نہیں کرتے آرمیچر کو تو کومیٹیٹر کے پاس کاربن جاتے تو ہیں لیکن ان کے درمیان کرنٹ نہیں جاتا تو ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر ڈی سی پمپ ہے تو یہ والی جو پرابلم ہے آپ کے پاس بھی آ رہی ہے تو اس کو کھولیں اس کو اچھی طرح سے صاف کریں آرمیچر کے اوپر یہ جو کیمیٹیٹر لگا ہوا ہے اس کے اوپر ریگ مر مار رہے ہیں ریگ مر مارنے کے بعد اس کی جری کو صاف کریں تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی پرابلم دور ہو جائے گی میں باقی فٹنگ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو باقی بناتا ہوں اس کو میں صاف کر لوں پھر آپ کے سامنے یہ لے کے آتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن کیا ہے اور بعد میں کیا ہوتی ہے میں نے اب ان کاربنوں کو صاف کر لیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب کاربن جہاں یہ ورک کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر یہ ایک بیرنگ لگایا ہے اور یہ جو کاربن ہے آپ کے سامنے یہ باہر آگیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ آر میچر لگائیں گے یہ والا پہلے میں کاربنوں کی تھوڑی سیٹنگ کرنا ہوں میں ابھی آر میچر لگا کے باقی بناتا ہوں تو اب آر میچر میں نے اس کے اندر لگا لیا ہے اس کے بعد دیکھیں اب سب کاربن جہاں ہیں وہ ورک کاربن اس طرح سے یہ دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو شافٹ ہے یہ والی آپ نے اس کے اوپر لگانے یہ والی جو شافٹ ہے یہ اس کے اوپر لگانے ہیں تو شافٹ ہے یہاں پہ رکھ کے تو ہیمر کی مدد سے تھوڑی سی چوٹ لگائیں باقی میں انشاءاللہ جو ہے نا سب فٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو شافٹ ہے موسیقی 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 هست ه 1930 به موسiق موسیقی